موڈن ہسٹری میں میں نے اسلمائزیشن کے سلسلے میں چکر میں اس کے جنون میں ملکوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے تو اس وجہ سے اپنے ریسنٹ ایکسپیرینس سے میں کتہ ہی نہیں چاہتا کہ اس دیش کا اسلمائزیشن ہوں اس لیے کارن بھی بتاؤں گا کیسے اسلمائزیشن ہوگا اور اس کی کارن بھی بتاؤں گا تو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا آپ کو جو بھی یہ پہڑا پڑھا رہا ہے ہم دو ہمارا ایک اگر ایک بچہ ہوگا تو انسینٹیو ملیں گے ایک بچہ ہوگا تو انکرمنٹ ملے گا ایک بچہ ہوگا تو بتی کی درستی ہو جائیں گی یہ لولی پاپ آپ کی قوم کو ساب بتا رہا ہوں ایسا مسلمان نہیں ملے گا برباد کر دے گا جب تک مسلم کا ریشیو 2.20 ہے یا 2.30 ہے یعنی ایک مسلم عورت 2.30 بچہ پیدا کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے اس میں گراب اٹھائی ہے تیسری بار بولنا ہوں ہندووں تم کو بھی اس دیش میں 2.3 کی درستے بچہ پیدا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہلو انٹر برشکار ستری اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب کل ٹی وی پہ چرچائیں ہوتی رہیں پی ای ف آئی کے ویجن ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون پر میں بھی کچھ ڈیبیٹس میں تھا بہت ڈیبیٹس میں پوری بات ہو نہیں پاتی تو سوچا آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز وستار سے بتاؤں تو اب ہم چلتے ہیں آگے پی ای ف آئی ویجن ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون دوستو یہ ویڈیو پورے دھیان سے دیکھئے گا پی ای ف آئی ویجن ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون غلط ہے پرنتو پونتہ غلط نہیں ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے اسلامائزیشن تو میں بولوں گا it is not اسلامائزیشن it is it will be a political اسمائلائزیشن and میرے حساب سے یہ ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون نہیں ہے میرے حساب سے یہ ٹو تھاؤزن این سکسٹی ٹو ہے یعنی آج سے پچھس سال بعد نہیں آج سے چالیس سال بعد تو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا میں نے اس پر ورک کیا ہے مہتمہ گاندی ویدیہ پیٹ بنارس یونسٹی کی ایک سینئر پروفیسر سے ایک گھنٹہ فون پر بات کی ہے ان سے بھی اس سمسیہ کو سمجھا ہے ایک دو اور لوگوں سے بات کی ہیں اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کیا ہے اور ایک بڑی رف سٹیٹسٹکس آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں جو پی اے فائی ویژن ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون کے بجائے ویژن ٹو تھاؤزن این سکسٹی ٹو ہوگا وجہ بھی بتاؤں گا کیوں ہوگا اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے کنٹرول ہوگا تو اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بھارت کا اسلمائزیشن ہو پتا ہے کیوں؟ کیا مجھے اسلام سے کوئی پرابلم ہے؟ نہیں پر میں نے اپنی زندگی میں اسلمائزیشن کے سلسلے میں اس کے چکر میں ملکوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے مجھے مغلقال، آٹمین ایمپائر، خلیفت آف ترکی مجھے ان سے مطلب نہیں ہے مارڈن ہسٹری میں میں نے اسلمائزیشن کے سلسلے میں چکر میں اس کے جنون میں ملکوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے تو اس وجہ سے اپنے ریسنٹ ایکسپیرینس سے میں قطع ہی نہیں چاہتا کہ اس دیش کا اسلمائزیشن ہوں اس لیے کارل بھی بتاؤں گا کیسے اسلمائزیشن ہوگا اور اس کی کارل بھی بتاؤں گا تو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ساتھیوں پاپلیشن راشت مدہ نہیں ہے اس کو راشت مدہ بنا کے ہم اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں پاپلیشن آبادی اس دیش کی چھیتری سمسیہ ہے نہ کی راشتری سمسیہ جب ہم اس کو راشت سمسیہ بتا دیتے ہیں تو ہم ان چھیتروں کا اگر ہم یہاں پر یہ بات بان کے چل رہے ہیں کہ بڑتی آبادی دیش کے لیے ہانکارک ہوگی تو ہم ان چھیتروں کے پرانے لیڈران اور موجودہ لوگوں کو نے جو غلطی کی ہے ان کی غلطی کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اس کو پتلا کر رہے ہیں اس کو راشت سمسیہ بول کر آبادی اس دیش کی راشت سمسیہ نہیں ہے انڈرلائن پیریڈ نوٹ کر لیجے بتاتا ہوں کیوں کیا آپ لوگوں کو میرے ساتھیوں معلوم ہیں کہ اس دیش میں پانچ سٹیٹ ایسے ہیں جن کی آبادی بھارت کی پچاس فیصدی آبادی ہے آپ کو آئیڈیا ہے اس بات کا اتر پردیش بیہار ویس بینگول مہراشترا اینڈ ٹامل نادو ٹامل نادو کی آبادی جو لگ بگ آٹھ سل کرون کے قریب ہے وہ بلکل مدھیہ پردیش کی آبادی سے ملتی ہے لیکن میں یہاں جان بوچ کے مدھیہ پردیش کا نام نہیں لے رہا بتاتا ہوں کیوں جب آپ یو پی بیہار ویس بینگول ٹامل نادو اور مہراشترا کی آبادی ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ سکسٹی سکس کرونڈ بنتی ہے سو پاپلیشن پاپلیشن ڈینسٹی پر سکویر کلومیٹر کی ہونی چاہیے ڈینسٹی پر سکویر کلومیٹر جو چائنہ کی آج کی تارک میں ہم سے آبادی تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن اس کی ڈینسٹی بہت کم ہے تو میرے حساب سے دھراتل پر انڈیا آلریڈی اور آج سے پہلے سے ہی ورلڈ کا موس پاپلیٹڈ کنٹری ہے میں آنکڑوں کی بات نہیں کر رہا میں صرف ڈینسٹی کی بات کر رہا ہوں نقصان ڈینسٹی سے ہوتا ہے آبادی سے نہیں ہوتا اتر پردیش کی ڈینسٹی گیارہ سو منوش ورگ کلومیٹر کے اوپر جا رہی ہے یہی ویس بینگول کا حال ہے یہی بیہار کا حال ہے کیرلا کی آبادی بہت کم ہے پر اس کی ڈینسٹی مدھیا پردیش سے بہت زیادہ ہے یعنی مدھیا پردیش کی آبادی ساڑھ ساتھ آٹھ کروڑ کے قریب ہے لیکن ڈینسٹی 350 پرسن پر سکوئر کلومیٹر ہے کیرلا کی آبادی بہت کم ہے پر وہاں کی ڈینسٹی لگ بگ 800 پیپل پر سکوئر کلومیٹر ہے تو وشہ آبادی کنٹرول کا نمبر ون چھیتری ہونا چاہیے نمبر ٹو ہمیں ڈینسٹی پر ہٹ کرنا چاہیے نہ کی آبادی پر اور اس کو راشتے سمسیہ بنا کر آپ ان کو بھی ان راجیوں کو بھی ان بھارتیوں کو بھی اس چھیتر کے ہندوستانیوں کو بھی آپ کھاں مکھاں کڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ مانو انہوں نے بھی کوئی غلطی کی ہے جو دیش کی آبادی آج ایک سو چالیس کروڑ پہنچ رہی ہے جب آپ ان پانچ سٹیٹس کو میں نے مدھیا پردیش کا نام نہیں لیا جبکہ اس کے آبادی ٹامل نادو کے قریب ہے کیونکہ مدھیا پردیش کی ڈینسٹی بہت کم ہے ٹامل نادو کی آپ ڈینسٹی دیکھئے گا لگوگ آٹھ سو پیپل پر سکوئر کلومیٹر کی ہے آپ کو اگر اس دیش کی آبادی ہی کنٹرول کر دی ہیں تو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے اور صرف ان پانچ راجیوں کی آبادی کنٹرول کریے یوپی بیہار ویس بنگال ٹامل نادو مہراشترا یہاں آبادی بھی زیادہ ہے اور ڈینسٹی بھی زیادہ ہے تو پہلے یہ بات بلکل کلیر کر لیجئے دو چیز یہ بتا دیں کہ دیش پر اٹیک نہ کرو دیش پر آروپ نہ لگاؤ راجیوں پر آروپ لگاؤ دوسری پاپلیشن کو اٹیک نہ کرو ڈینسٹی کو اٹیک کرو اب ہم آتے ہیں مدے پر جو پی اے ف آئی نے ایک ویجن ٹو تھاؤزن این فٹی سیون دیا ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے اس کو ویجن ٹو تھاؤزن این سکسٹی ٹو بولنا ہوں اور اس ویڈیو کے انت میں طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس سمسچہ سے نپٹا جا سکتا ہے اور اس کو میں پنہ ایک بار بتا رہا ہوں سمسچہ اس مارے مانتا ہوں ویسے تو سیکلر سٹیٹ ہے ارے بھائی مسلمان پندرہ پسنٹ نہیں چاریس پسنٹ ہو جائیں کیا فرق پڑھ لائے لیکن فرق پڑھے گا میں نے ایک وقصت موڈن ایک نہیں درجلو اسلامیک سٹیٹس اسلامائزیشن اور ریڈکلائزیشن کے چلتے برباد ہوتے دیکھا ہے تو آخر دم تک لڑتا رہوں گا کہ بھارت کی میجورٹی کبرٹی نون مسلم یعنی ہندو تہا زندگی رہے قیامت تک رہے اور پرسنٹیج میں بھی ہندو کب نہ ہو اس دیش میں پرسنٹیج کا کھیل ابھی سمجھاتا ہوں موٹے موٹے آنکھڑے پکڑ کے چلیے انیس سو پچاس میں ہندو کی آبادی اس دیش میں تیس کرون تھی میں آپ کو یہاں سٹیٹسٹک دکھاتا چلنا ہوں میں نے اپنا فریم چھوٹا کر دیا ہے تھٹی کرون تھی نائنٹین ایٹی فائف میں یہ آبادی میں تیس کرون اور جڑے یہ ہندو آبادی ہو گئی پورا ویڈیو ہندو آبادی کے حساب سے بناوں گا بعد میں مسلم آبادی اس میں جوڑوں گا آبادی نائنٹین ایٹی فائف میں ہو گئی ساٹھ کرون سکسٹی کرون یعنی تیس کرون ہندو سے بڑھ کر ساٹھ ہوئی یعنی ریپروڈکشن ریٹ ہندووں کا بھی اچھا خاصہ رہا نائنٹین ایٹی فائف سے بڑھ کر ٹو تھاؤزن اینڈ ٹوئنٹی پھر سے جو پیتس سال کا میں سلوٹ لے کے چلنا ہوں اس میں ہندو کی آبادی پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا یا صرف آبادی کی بات کر رہا ہوں پرسنٹیج میں ہندو کی آبادی ساڑھے تین چار پرسنٹ گٹی ہے لیکن پرسنٹیج پہ نہیں جا رہا ہوں صرف نیومریکل فگرز پہ رہ رہا ہوں گنتی آنکھڑوں پہ رہ رہا ہوں نائنٹین ایٹی فائف کے بعد ٹو تھاؤزن اینڈ ففٹین تک آتے آتے پھر ایک پیتس سال کے انٹرویل میں ہندو کی آبادی چالیس کرون بھڑی تیس جمع تیس جمع چالیس ہو گئی سو کرون پرسن درشتیہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ پہلے پیتس سال میں تیس کرون بھڑی دوسرے پیتس سال میں چالیس کرون بھڑی اس کا مطلب دوسرے پیتس سال میں انیس سو پچاسی سے لے کر دوہزار بیس تک ہندو کی آبادی زیادہ بڑی لیکن نہیں وہاں پر انیس سو پچاس میں تیس کرون ہندو تھے جو دگنے ہو کے ساٹھ ہوئے تھے اسی آنکڑے سے اگر ہم دیکھتے تو ہندووں کو آج پیتس سال بعد ساٹھ کے بجائے ایک سو بیس کرون ہونا چاہیے تھا لیکن وہ سو ہی کرون ہوئے تو گروت ریٹ ہندووں کی ستر سال کو جب میں دو حصوں میں بڑھتا ہوں پہلے پیتس سال میں زیادہ تھی اور دوسرے پیتس سال میں کم تھی کل ملا کر آنکڑوں گنتی کے حساب سے نمرکلی سو کرون تھی پنہ ریپیٹ کرنا ہوں پرسنٹیج کی فیصدی کی آنے بات نہیں کر اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بہت اس ٹائم پڑھا ہوگا کہ ریپلیسمنٹ فیکٹر ہماری فرٹیلیٹی ریشیو کے برابر ہو گیا ہے ریپلیسمنٹ فیکٹر یہ بتاتا ہے کہ ایک جنریشن پچیس سال بعد اپنے آپ کو ریپلیس کرے گی جو یہ نعرہ آپ لوگ سنتے ہیں ہم دو ہمارے دو یہ کوئی تکبندی نہیں ہے ہم دو ہمارے تین بھی دیش کے لیے خطرناک ہوتا ہے ہم دو ہمارا ایک بھی دیش کے لیے ورگ کے لیے خطرناک ہوتا ہے یہ لائن پکڑ کے چلیے اب آباد میں اس لائن کا میں تو بتاؤں گا ہم دو ہمارے تین بھی دیش کے لیے خطرناک ہے ہم دو ہمارا ایک بھی دیش کے لیے خطرناک ہے جو یہ نعرہ دیا گیا ہے یہ میتمیٹکلی بہت سوچ کے دیا گیا ہے ہم دو ہمارے دو ریپلیسمنٹ فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک جنریشن یہاں جنریشن کا مطلب ڈیٹ سے نہیں ہے جنریشن کا مطلب ہوتا ہے ریپروڈکٹیو ایئرز آف دا پرسن جو لگ بھک چوبیس سال سے پچاس سال کی ایش تک مانے گئے ہیں تو ہم دو ہمارے دو کا مطلب کہ ایک پتی پتنی دو بچے پیدا کریں گے پچاس سال بعد وہ ریپروڈکشن سائیکل سے ہٹ جائیں گے اوہ دو جو ان کے بچے ہیں وہ ریپروڈکشن سائیکل میں آ جائیں گے ان کی گنتی ہٹ جائے گی ان دو بچوں کے آگے بھی جب دو دو بچے ہوں گے تو جنریشن ایک دوسرے کو ریپلیس کرتی رہے گی یہ اس فیکٹر کا لاب جو اب پہلی بار بھارت میں فرٹلیٹی ریشیو یعنی بچہ پیدا کرنے کی در اور ریپلیسمنٹ ریشیو یعنی جنریشن ایک جنریشن انڈ ریپروڈکٹیو ہو جائے اور دوسری جنریشن اس کے بعد ریپروڈکٹیو ہو ان دونوں کا جب ملان ہوتا ہے تو پرتند رشتیا یہ نظر آتا ہے کہ اب تو آبادی بڑھے گی نہیں کیونکہ دو لوگ دو لوگوں کو ریپلیس کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر پچیس سال بعد نظر آتا ہے اور بھارت کی آبادی ابھی اس مارے اتنی کنٹرول نہیں ہوگی جتنی پرتند رشتیا یہ دیکھ کے نظر آ رہی ہے کہ ریپلیسمنٹ ریشیو اور فرٹلیٹی ریشیو برابر ہو گیا ہے کیونکہ فورچنیٹلی اور ناؤ انفورچنیٹلی ہمارے دیش میں جو یوت ہے جو ففٹی پرسنٹ کے اوپر ینگر جنریشن جا رہی ہے تو ہمارے دیش کی میجورٹی کمیونٹی میجورٹی آبادی ریپروڈکشن سائیکل میں چل رہی ہے اور آنے والے بیس سال چلتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ موٹیلٹی بچوں کے مرنے کی در وہ بھی کم ہو رہی ہے اور آگے ایج بھی ایوریج ایج یعنی بڑھاپے میں مرنے کی در بھی بھڑ رہی ہے تو ان دوںوں فیکٹرز کا ریپلیسمنٹ فیکٹر کا اور فرٹیلیٹی ریٹ کا برابر آنا دیش کے لیے اچھی خبر ہے لیکن اس کا لاب پچیس سال بعد ایک جنریشن کے بعد دیکھنے کو ملے گا اور یہ فیکٹر ویریبل ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے استہائی نہیں ہے مان لیجے یہ ینگر جنریشن دہائی تین سوادوں بچہ پیدا کرنے لگے دو یا دو سے کم نہ کرے تو یہ ریپلیسمنٹ ریشیو پھر سے بدل جائے گا اور فرٹیلیٹی ریشیو زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر ایجوکیشن کی پرمنٹ ضرورت ہے مانیٹرنگ کی پرمنٹ ضرورت ہے یہ جو فیکٹر ہے یہ پرمنٹ نہیں ہے دھیان رکھئے گا اب اگر آپ پھر سے آبادی کی بات کریں نیومرکلی تو لگ بھگ ون کرونہ ہندوز ور ایڈیڈ ان دس کنٹری آفٹر نائنٹین فیفٹی برادر یہ بہت ڈیٹیلڈ سبجکٹ ہے جب میں نے مہتمہ گاندی ودیہ پیٹ کے یونیورسٹی کی ان سمانت پروفیسر مہودیہ سے بات کری تو بہت سی باتیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی پر میں نے اتنا اس میں سے نچوڑ نکالا کہ میں اس کو ریپریڈیوس آسان چیزوں میں کر چک سکوں کیونکہ انہوں نے بھی پاپلیشن کنٹرول میں ہی پی ایس ڈی کی ہے اور میں بھی آپ کو بڑی آسان بہشنہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایکزیکٹ فگرز پکڑ کے نا چلیے گا بڑا سر سے بتا رہا ہوں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کیسے آپ اس سے نپٹ سکتے ہیں کس سے پی ای ف آئی کے ویجن ٹو تھاؤاؤزن این فورٹی سیون سے بڑی ذمہ داری سے بولنا ہوں یہ ویجن ٹو تھاؤزن این سکٹی ٹو ہوگا پورا ویڈیو دیکھئے گا ٹو تھاؤزن سکٹی ٹو آج سے چالیس سال بعد پونتہ ہمارے دیش کا پولٹیکل اسلامائزیشن شروع ہو جائے گا اور اس کا توڑ کیا ہے پھر آخیر میں بتاؤں گا پلیز کیپ اس ویڈیو از اریکارڈ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آگے ہندو آبادی کتنی ہوگی جیسا میں نے آپ کو بتایا ریپلیسمنٹ فیکٹر اور فیکٹر برابر ہونے کے باوجود بھی جو پرتم درشتیہ لگتا ہے اب تو آبادی بڑھے گی نہیں اب ہی بھی سو کرون کے بعد ایک کرون یعنی پچیس سال بعد ہندو آبادی اس دیش میں ایک سو پچیس کرون ہوگی یہ بہت کمپلیکٹیڈ فارمولا ایک نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں پچیس سال بعد اس دیش میں ہندو آبادی ایک سو پچیس کرون ہوگی فرٹیلیٹی ریٹ شوجیشوں کی بات کرتے ہیں سارے فیکٹرز کنیٹ کر کے چلیے گا نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہندو کا فرٹیلیٹی ریٹ 3.3 تھا یعنی ایک عورت تین بچے پیدا کر رہی تھی اسی دور میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں مسلم کا فرٹیلیٹی ریٹ 4.4 تھا یعنی ایک عورت 4.4 بچے پیدا کر رہی تھی اب پیتس سال بعد لگ بھک تیس سال بعد اس میں گراوٹ آئی ہے ہندو میں بھی آئی ہے اور اچھی بات ہے مسلم میں بھی آئی ہے اب ہمارا جو فرٹیلیٹی ریشیو ہے وہ ہندو کا نکل کے سامنے آ رہا ہے 1.9 یعنی ایک ہندو عورت ایک دشملہ نو بچے پیدا کرے گی اور ایک مسلم عورت دو دشملہ تین بچے پیدا کرے گی پہلے 3.3 تھا اور 4.4 تھا جو لگ بھک 25-28 پرسنٹ کے آس پاس کا ڈیفرنس تھا اب 30 سال بار یہ ڈیفرنس گھٹ کے لگ بھک 20 پرسنٹ کا رہ گیا ہے تو یعنی جو آبادی میں گراوٹ کی در ہے وہ ابھی بھی مسلم کی راشت میں سب سے زیادہ ہے لیکن 30 سال میں اس میں جو گراوٹ آئی ہے وہ جو گراوٹ کا ریشیو ہے وہ ہندو سے مسلمان کا زیادہ آیا ہے 1992 میں جو 25 پرسنٹ تھا اب گھٹ کے اب یہاں سے میں آپ کو مسلم آبادی انٹرڈیوز کرتا ہوں تو دو ہزار 2047 میں ہندو آبادی بیکاوز آف ڈا ینگر جنریشن ہوگی 125 کرون مسلمان کا پریجنل در فرٹیلٹی ریشیو پہلے 25 پرسنٹ زیادہ تھا اب 20 پرسنٹ زیادہ ہے سننے میں یہ کم لگتا ہے فرق اس کا کیا ہے آگے بتاؤں گا اور توڑ بھی اس کا بتاؤں گا توڑ کیوں بتاؤں گا ساب بتا چکا ہوں 20 پرسنٹ تو جب ہندو آبادی 100 سے 125 کرون پہنچے گی تو اگر ہم ہندو مسلمان دونوں کا در یہی مان لیں 25 پرسنٹ کی بڑوتری مان لیں تو جو 20 کرون کی مسلم آبادی ہے یہ بڑھ کے 2047 میں کتنا پہنچے گی نیچے دیکھتے رہیے 25 کرون ٹھیک 25 سال میں ہندو پہنچا 100 سے 125 مسلم پہنچا 20 سے 25 سیو ریشو مانتے ہوئے پر کیا دونوں کا سیو ریشو ہے نہیں ہے ہندو کا 1.9 ہے مسلمان کا 2.3 ہے 20 پرسنٹ کا فرق ہے اب اس 25 میں آپ اگر یہی در مسلم کی چلتی رہی 20 پرسنٹ اور جوڑ دیجئے تو مسلم کی آبادی 2047 میں ہوگی 29 کرون بلکل ریالسٹک فگر بتا رہا ہوں یہ سب اکواس کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ سن 2050 میں ہندو کم ہو جائیں گے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں ایسا نہیں ہوگا پر جتنا ہوگا اتنا بہت خطرناک ہوگا پورا ستے جانا تو اب 2047 میں ہندو پہنچا 125 کرون صرف یہ ہم دونوں کی بات کر رہا ہوں اور مسلم پہنچا 29 یا 30 کرون اب ان دونوں آبادیوں کو آپ جوڑ دیجئے 125 جمع 30 بھارت کی آبادی لگ بھگ سٹیبلائز کر جائے گی 155 کرون پہ ہندو مسلم کی صرف بات ہو رہی ہے بھارت کی آبادی میں ہوں گے 125 کرون ہندو اور 30 کرون مسلمان یعنی 155 صرف یا ہندو مسلمان کی بات ہو رہی ہے ان دونوں کی آبادی 155 کرون پہ سٹیبلائز کرے گی پورے آبادی آبادی ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ پہ سٹیبلائز کرے گی اب 155 کرون میں جب 30 کرون مسلم ہوئے تو آج سے 25 سال بعد مسلم کی پرسنٹیج ریشیو بھارت میں بھڑھ کے 15 سے 20 پرسنٹ ہو جائے گی سارے آنکھڑوں کو صحیح بانتے ہوئے ہوا ہوای بات نہیں کرتا وہ ابھی بھی 20 ہے ابھی بھی 25 ہے نہیں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے میری مجبوری ہے ایز ای کمنٹیٹر کہ میں ہوا میں بات نہ کروں تکبندی نہ کروں جو مجھے پڑھنے کو ملنا ہے گورنمنٹ کے موں سے اور اس گورنمنٹ کے موں سے میں اسی پر بات کروں تو مسلمان کی آبادی اس دیش کی 25 سال بات ہوگی 20 پرسنٹ یہاں سے جو میں نے بتایا کہ ان کا ویجن پی ای ف آئی کا ویجن 2047 یہاں سے شروع ہوگا میرے آنکھڑے کے حساب سے یہاں اچیو نہیں ہوگا جیسے ہی مسلم آبادی 20 پرسنٹ پہنچے گی اور اگر یہ 20 پچیس پرسنٹ کا پریجنل در میں ڈیفرنس مینٹین رہا اور مسلمان ہم دو ہمارے دو یا ہم دو ہمارے دو سے بھی کچھ کم ایوریج میں نہیں آیا تو 2047 کے بعد ہندوستان کا پولٹیکل اسلامیزیشن شروع ہوگا بہت سی ایسی سٹلر پارٹیاں آج بھی ہیں اور تب بھی ہوں گی جو اس بڑھتے ووڈ بینک کو ان کی شرطوں پر مسلم کی شرطوں پر ان کے اپیزمنٹ کر ان کے پیمپرنگ پر شیئر کریں گی اس کو کنٹریبیوٹ کریں گی ان کے ساتھ الائنس ہوں گے اور 2062 تک آپ لوگوں کو بلکول نہیں پرووک کر کے یا ایگزیزریٹ کر کے بتا رہا ہوں آج سے چالیس سال بعد مسلمانوں کی ہمارے بھارت میں در پچیس پرسنٹ ہوگی جو سننے میں ماتر لگتا ہے یاد رکھئے کہ جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تھا تب مسلمانوں کا پوپلیشن ریشیو اس بھارت میں ماتر چوبیس پرسنٹ تھا آج سے چالیس سال بعد سارے فیکٹرز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ریپلیسمنٹ فیکٹر کو دماغ میں رکھتے ہوئے فرٹلیٹی ریشیو کو دماغ ٹو سے بات کر رہا ہوں اور یہی ٹونٹی پسنٹ کا ریشیو مینٹین رہا تو آج سے چالیس سال بعد نہ کی پچیس سال بعد پچیس پسنٹ آبادی ایک پولٹیکل فورس ہوگی جیسی پاکٹس کریلا اور ویز بنگول میں کریئٹ ہوئی ہیں ایسی بہت سے بھارت میں کریئٹ ہو سکتا ہے ایک دو تین چار مسلم بھارت میں یوں تو سیکلر کلٹری میں یہ چیز بولنا نہیں چاہیئے یہ تتاکت سیکلرزم کے خلاف ہے لیکن میں نے اسلامائزیشن کا غلط روپ اپنے ہی جیون میں پسلے تیس سال میں دیکھا ہے اس لیے اسلامائزیشن چاہے وہ موڈن ہو چاہے وہ آتھر ڈاکس ہو اس سے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کبھی بھی درد پھر گئے کبھی بھی وقت پھر گیا کبھی بھی ایک دیج جبانت کھڑی ہو گئی جو اگریسیو ہوئی کہ دیش کو سوال نہ مشکل ہو جائے گا تو جب ہماری آبادی مسلمانوں کی اس دیش میں پچیس سال بعد نہیں ٢٠ سکی ٹو میں پچیس پرسنٹ ہوگی پرائیم منشٹر کے کریشن میں ہمارا بڑا اہم رول ہوگا اور ہمارا سفوکیٹنگ ہوگا سفوکیٹنگ ہندو اور سفوکیٹنگ جتنے بھی ایک دو پرسنٹ ہیں پیپل لائک می اسلامیزیشن شروع میں اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں یہ قوموں کو نسلوں کو اور ملکوں کو برباد کرتا ہے بڑی کنوکشن سے بتا رہا ہوں میرے اور ان کے کلکولیشن میں وہ پچیس سال بتا رہا ہیں میں چالیس سال بتا رہا ہوں میں وہ سب بات نہیں کرتا ہم چار ہمارے چالیس یہ سب بات یا ہم پانچ ہمارے پچیس بلکول نہیں میں آثنٹک بات کر رہا ہوں آثنٹک ڈاٹر پہ کر رہا ہوں یہ نہیں بولا کہ چالیس سال بات مسلمان ساٹھ پرسنٹ ہو جائیں گے لیکن پولٹیکل اسلامیزیشن کے لیے پچیس پرسنٹ یونائٹڈ آبادی اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے میں نہیں مانتا کہ ایک ہزار ورش میں ہندو کبھی یونائٹ ہوا تو آگے جا کے ستر پسنٹ ہندو بہتر پسنٹ ہندو اس دیش میں کبھی بھی یونائٹ ہوگا اور میں آخر کے ڈیویٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ بہت آسان ہے پاپلیشن کنٹرول کا فطور ہندو اسلامائزیشن کے چکر میں جو ہم نے تیس سال میں اسلامائزیشن کا گندہ روپ دیکھا ہے تمہیں اور اس دیش کو برباد کر دے گا کیا پاپلیشن کنٹرول ہندو تمہیں اس دیش میں برباد کر دے گی جب تک ہم دو ہمارے دو یونیورسل فیکٹر اس دیش میں نہ ہو جائے یو پی بیہار ویس بینگول ٹامل نادو مہراشترا میں نہ ہو جائے ایس ایم میں نہ ہو جائے کرلا میں نہ ہو جائے آپ کو جو بھی یہ پہاڑا پڑھا رہا ہے ہم دو ہمارا ایک اگر ایک بچہ ہوگا تو انسینٹیو ملیں گے ایک بچہ ہوگا تو انکرمنٹ ملے گا ایک بچہ ہوگا تو بتی کی درستی ہو جائیں گی یہ لولی پاپ آپ کی قوم کو ساب بتا رہا ہوں ایسا مسلمان نہیں ملے گا برباد کر دے گا جب تک مسلم کا ریشیو ٹو پوائنٹ ٹو زیرو ہے یا ٹو پوائنٹ ٹری زیرو ہے یعنی ایک مسلم عورت ٹو پوائنٹ ٹری زیرو بچہ پیدا کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے اس میں گراب اٹھائی ہے تیسری بار بولنا ہوں ہندووں تم کو بھی اس دیش میں ٹو پوائنٹ ٹری کی در سے بچہ پیدا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ مسلمان عورت دس بچے پیدا کر رہی ہے میں نہیں بولتا ہندو تم بھی دس کرو اس طرح کی گندی ڈیالوگ بازی اور بیان دینا میرا کام نہیں ہے لیکن ہاں یہ بیس پرسنٹ کا فرق چالیس سال بعد پولٹیکلی اس دیش کو ایک بار پنے اسلامائزیشن کر دے گا پنے ایک بار بھارت کی پولٹیکس میں ایک دب دبا پولٹیکل دب دبا ریجنز پاکٹس جو ویس بینگول کئرلا کشمیر کو آپ روتے رہتے ہو کشمیر کو اگر میں دھو منٹ بات نہ کروں ایسے کئی سٹیٹس میں کئی پاکٹس بن کے کھڑی ہوں گی دیش کا سوشیو ریلیجیس پولٹیکل کنشل دھانچہ ایک بار فری بگر جائے گا جو میں نے دیکھا اسلامائزیشن کا روپ میکسیم آپ پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ مسلم کو اپنی بیجورٹی میں کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کلچر کو اپنی پولٹیکس کو مینٹین کر سکتے ہیں پاپلیشن کنٹرول آپ کے لیے آنے والے پچاس سال میں بہت ہانکارک ہوگا اگر گورنمنٹ مسلم کو 2.3 سے 1.9 نہیں لاسکتی تو ہندو کو 1.9 یا 2.3 سے کم یا 2 سے کم یا 1.9 سے گھٹ کے 1.5 لانے کا ایڈوائز کرنے کا صلاح دینے کا آپ کا پولٹیکل پارٹیز کا کوئی حق نہیں ہے جو آج کی تاریخ میں آپ بلیسنگ سوچ رہے ہیں پاپلیشن کنٹرول پچاس سال بعد یہ آپ کے لیے مسئبت بنے گی پاپلیشن کو پڑھائیے اسکل لیبر تیار کریے دیش کو دنیا کا بینفیکچرنگ ہب بنائیے انرجی کو یوت کو پاپلیشن کو چینلائز کریے جیسے سرکاری سکولوں کی حالتیں ہیں ان کو ٹھیک کریے لیکن آبادی کم کرنے کی بات نہ کریے خاص طور سے باقی بھارت میں ان پانچ راجیوں کو سوڑ کے آپ کا یہ زمداری ہے باقی بھارت میں ہائیک ان پاپلیشن کو پرموٹ کریے اور ہندو عورتوں کو یہ سلا دیجئے انکرمنٹ دیجئے کہ تمہارے اگر دو یا تین بچے ہوں گے ریسٹ آف بھارت میں تو تم کو پریولیجز ملیں گی تو تم کو انکرمنٹ ملے گا ہم دو ہمارا ایک ہندو کی اگر سٹی کی شہر کی اربل پاپلیشن میں بھی ہم دو ہمارے ایک کی بیماری لگ گئی تو پچاس سال بعد میرے ہندو بھائی تمہارا جنگن من ہو جائے گا جہن مند ماترم خدا حافظ